بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو جیمی فلوکس 320 ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ای بھی دوں گا جو ایک براد سپیکٹرم آنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بکٹیری انفیکشن کو سٹاب کرتی ہیں جیسا کہ ناک کان گلے کا انفیکشن چیسٹ انفیکشن اور نامونیا کے لیے بہت ہی مفعید ٹیبلٹ ہے جیمی فلوکس ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈگیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت ایک ہزار پہ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے مل جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں جیمی فلوکسوسین تین سو بی سیمجیت ہوتا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن کو سٹاب کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی تو جیمی فلوکس ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی اداعیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کو ان کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ ایک براد سپیکٹرم آئنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن کو سٹاف کرتی ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلز بغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنیشن میں جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ناک یا کان میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے سینے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو نمونیاں ہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پھیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے اپر ریسپیر ایٹی ٹیک یا لوئر ریسپیر ایٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کا کوئی بکٹیریہ انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے یو ٹی ای انفیکشن اگر آپ کی پشاب کی نالی میں کوئی بھی انفیکشن ہے پشاب میں کوئی پس وغیرہ آتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایک مماری گنوریا جس کو سوزا کہتے ہیں سوزا کی ایک ایسی مماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی پشاپ کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے زخم مٹ جاتے ہیں اور پشاپ کرتے وقت وہ جنل اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے انتڈیوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے سیکسیل انٹرکورس کے دوران میلز یا فیم میلز میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ جیمی فلوکس ٹیبلٹ ہر قسم کے بکٹیئر انفیکشن چیسٹر انفیکشن، ناک کان، گلے کے انفیکشن اور یوٹی انفیکشن کے لیے وہ عطیم افیر ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کی سکن پر ریشز ہو سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں جیمی فلوکس ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ایسے افراج جن کو جیمی فلوکس ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی لرجی ہے جیمی فلوکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں پرگرنٹ خواتین بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں بریسٹ فینی خواتین بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور جیگر کے مراز والے فرد بھی جیمی فلوکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ویورز یہ تھا جیمی فلوکس ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ